اسلام علیکم ڈیر سوینڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے ڈیر سوینڈز آج میں آپ بتاؤں گا فسٹیئر کی کمیسٹری کی پیرنگ سکیم کہ کس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے فل نمبر لے لیں اور آپ کی مارچ کی دسٹریبیشن کو آپ کو بتاؤنا ضروری ہے کہ آپ نے کونس چیزیں کونسے چپٹر کر کے کتنے شارڈ کسٹن کتنے لانگ کسٹن آپ کے اٹیمٹ ہوں گے تو ڈیر سوینڈز فسٹیئر کی کمیسٹری کو پاس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ حلوہ کام ہے یعنی کہ پاسنگ مارچ آپ بہت آسانی سے صرف آپ ایک گھنٹے کی تیاری سے پاسنگ مارچ لے سکتے ہیں لیکن پرابلم یہاں ہے کہ آپ نے صرف پاسنگ مارچ نہیں لینے لیکن اچھے نمبر لینے تو ڈیر سوینڈز پاسنگ مارچ کے لیے اب سب سے پہلے پوری سکیم کو آپ غور سے دیکھی گا اینڈ تک دیکھی گا ویڈ کو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی پسند آئے گی بہت ہیلپ فول ہونے والی آپ کے لیے تو ڈیر سوینڈز ایم سیکیوز جو ہیں وہ سیونٹین مارچ کے آپ کے کیا ہوں گے ایم سیکیوز ہوں گے اور یہ سارے آپ کے چپٹر کے ایکسرسائز میں سے آنا ہے یعنی کہ پوری جو بک ہے آپ کے الیون چپٹر ہیں ان سب کی ایکسرسائزیں میں جو ایم سیکیوز ہیں وہی آپ تیار کر لیجی اچھی طریقے سے تیار کر لیجی انشاءاللہ آپ کے اگر سیونٹین نہیں آئے تو فیفٹین تو لازمی آئیں گے لیکن زیادہ امید رکھیں کہ سیونٹین کی سیونٹین ہی لگے ہاں آپ سے اگر کوئی غلطی نہ ہو جائے تو بیدہ وی سیونٹین مارچ کے ایم سیکیوز آپ کے لیے والا لگ جانے ہیں تو پاسنگ نمبر جو آپ کو چاہیے ایٹی فائیو میں سے وہ آپ کے چاہیے ایٹ ٹوئنٹی ایٹ چاہیے یہ آپ کے پاسنگ مارچ ہیں ٹوئنٹی ایٹی فائیو کا ٹوٹل نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور آپ نے ٹوئنٹی ایٹ لینے ہیں تو اس کے بعد ڈیرسورنٹس شارٹ کوسٹن کا پورشن آتا ہے اور یہ آپ کے فورٹی فور مارچ کے آپ کے شارٹ کوسٹن دیکھیں اگر آپ نے شارٹ کوسٹن کر لیے ایم سیکیوز کر لیے تو سکسٹی نمبر تو آپ کے یہ والے ہو جائیں گے دیکھیں سکسٹی مارچ آپ کے کتنے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ نمبر بان رہے ہیں تو لانگ اس نگبر کو آپ کو نہیں بھی آتے تھوڑی سی تیاری یعنی کہ پانچ دن میں یہ تیاری تو پہلے سب سے پہلے دیرسورنٹس آپ سے ایم سیکیوز کریں اس کے بعد آپ دیرسورنٹس شارٹ کوسٹن کر لیے اب شارٹ کوسٹن کونسے چپٹر کے کرنے ہیں دیرسورنٹس کوسٹن نمبر تو آپ کا ہوگا اور لکھا ہوگا جی ایٹ آپ نے کوسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں ٹوٹل شارٹ کوسٹن ہوں گے وہ ٹویل دی جائیں گے سکسٹین مارک کا یہ پورشن ہے اور یہ کیسے اگر آپ کو چپٹر نمبر ون اچھی تری کیسے آتا ہے چپٹر نمبر ٹو اچھی تری کیسے آتا ہے چپٹر نمبر ٹری اور چپٹر نمبر ایل یہ آپ کو اچھی تری کیسے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ والے شارٹ کوسٹن یہ نہیں کہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے چپٹر میں سے 3 شارٹ کوستن آئیں گے دوسرے چپٹر میں سے 3 تیسرے چپٹر میں سے 3 اور آٹھیں چپٹر میں سے بھی 3 تو یعنی اگر آپ کو پہلے 3 چپٹر اچھی طریقے سے تیار کر لیتے ہیں شارٹ کوستن کے حالے سے تو آپ کا یہ والا کوستن جو ہے وہ پورا ٹائمٹ انشاءاللہ ہو جائے گے یعنی کہ 9 شارٹ کوستن میں سے 8 آپ easily کر لیں گے یہ والا اگر آپ ٹائم تھوڑا یہ والا آپ بشخص کبھ گی کر دیں نہیں تو دو تین شارٹ کوسٹن تعریف ہیں یعنی کہ ایمپورٹن ایمپورٹن پانچ شارٹ کوسٹن کر لیں تو بہتر ہے ایک دول اس میں سے لگ جائے تو اچھا اب یہ آپ کے سولہ نمبر آپ کے یہ ہو جائیں گے اس کے بعد دیسنس کوسٹن نمبر جو آپ کا 3 ہوگا یہ بھی شارٹ کوسٹن کا پورشن ہے اور اس سیم تو سیم یہ بھی چیز ہوگی کہ ٹوٹل بارہ شارٹ کوسٹن ہوں گے آٹھ آپ نے کرنے ہوگے سولہ نمبر کا کام یہ بھی ہے اس میں کیا ہوگا چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فائف نائن اور الیون ٹھیک ہے اچھا جو چپٹر نمبر آپ کو فور اس میں سے چار شارٹ کوسٹن ہیں کہ پانچویں چپٹر میں سے بھی چار شارٹ کوسٹن نومیں چپٹر میں سے دو شارٹ کوسٹن اور گیارویں چپٹر میں سے دو شارٹ کوسٹن یعنی کہ اگر آپ چپٹر نمبر چار اور پانچ چپٹر یہ دونوں چپٹر اچھے طریقے سے چوتھا اور پانچویں اچھے طریقے سے کر لیتے ہو تو آپ کے یہ والا شارٹ والا جو پوسٹ ہے یہ انشاءاللہ آپ کا اٹیمپٹ ہو جائے گا تو بہتر ہے اس کے ساتھ نوہ چپٹر کر لینے تو نہیں کرتے تو یعنی کہ اگر چلو آٹھ نہ پوری اٹیمپٹی چھیں ساتھ تو ہو ہی جائیں گے تو یہ آپ کے سولہ نمبر آپ کے اس طریقے سے اٹیمپٹ ہو جائیں اگر آپ نے پورا تیار کیا نا یعنی کہ تیار کے درستے کرنا ہے اب یہ بہت بڑا ایک سوال ہوتا ہے آپ نے ایکسرسائز میں جو ریزننگ کوسٹن بنی ان کو بھی کرنا ہے درمیان سے جو ڈیفینیشنز ہیں اگر کس چیز کے یوزز ہیں جو بھی چیزیں درمیان سے بھی وہ بھی آپ نے شارٹ کوسٹن اٹیمپٹ یعنی کہ پوری اتیار کرنا ہے تو اس طریقے سے چوتھا پانچوہ چپٹر آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے بڑے امپورٹنٹ چپٹر ہیں چار چار شارٹ کوسٹن آنے تو یہ آپ کا پورسن اینشال اٹیمپٹ ہو جائے گا اس کے بعد جی ڈیفینیشنز ہوگا جی چھٹا ساتویں اور دسویں چپٹر چھٹے میں سے چار ساتویں میں سے تین اور دسویں میں سے دو شارٹ آہ تین شارٹ سور یہاں پہ دو ہے تین نہیں آتے یہاں سے دو شارٹ کوسٹن آئیں گے تو ٹوٹل یہ جو ہیں نو دی جائیں گے شارٹ کوسٹن چھیں آپ نے کرنے ہوگی اگر آپ کو چپٹر نمبر سکس اور سیم آنے یعنی کہ چھٹا اور ساتویں چپٹر بہت اچھی طریقہ شارٹ کوسٹن پریپیئر کر لیے تو آپ کا یہ چار اور تین اٹیمپٹ ہو جائیں گے ایزی لی آپ چھیں کر لوگے آپ کو دسویں کے ضرورت ہی نہیں ہیں تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے یعنی کہ پوری اس چیز کے سمری کہ اگر آپ پہلے چپٹر سے ساتویں چپٹر تک کے شارٹ کوسٹن اگر آپ صحیح سے کر لیتے ہو تو آپ کے فورٹی فور مارکس انشاءاللہ آپ کے پوری کے پورے آ جائیں گے لیکن ان میں کوئی چیز چھوڑ دی نہیں ہے پہلے سات چپٹر ایک دمڈنڈے پہ کرو بالکل فکس کرو اس پہ تو یہ آپ کا پورشن کمپلیٹ ہے اب آپ نے لانگ کسٹن کی پورشن لانگ کسٹن میں کیا کرنے آپ نے جیسے لانگ کسٹن میں ہے کہ آپ کا جو کوسٹن نمبر فائف ہوگا یعنی کہ لانگ کسٹن میں وہ آپ کا چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر فائف یہ دون چپٹر کو ملا کے بنے گا اس کی بھی چار نمبر ہیں اس کی بھی چار نمبر ہیں تو یہ دونٹر آٹھ نمبر ہے اچھا پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو پانچ لانگ کسٹن دی جائیں گے آپ نے تین اٹیمٹ کرنا ہوگی یہ دیکھیں پانچ پانچوان چھٹا ساتوان ساتوان آٹوان اور نوان یہ پانچ لانگ کسٹن ہے کوئی سی تین آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے جو اچھی طریقے سے آپ کو آتے ہوگی تو یعنی کہ پہلا چپٹر پانچوان آپ تیار کر لے تو آپ ایک لانگ کسٹن کمپلیٹ ہے یعنی کہ یہ آپ کو ساول کر سکتے ہو اس کے بعد چھٹا کسٹن جو ہے چپٹر نمبر تری کو ملا کر یعنی کہ تیسر چپٹر اور دسنے چپٹر انویں اس کو ملا کر آ رہے گا اور تیسر چپٹر میں یا تو ایکزیمپل آئے گی یا پھر نمیری کل آئے گا اس چیز کے بہت زیادہ چانس یعنی کہ نائنٹی پرسٹ اس چیز کے یاد ہے یہ کہ ایکزیمپل آر نمیری کل اور اس میں سے کیا آئے گا یہ تھیوری آئے گی اور ایک اور چیز چپٹر نمبر وان میں اسی بیڈیر سوئنٹس پہلے جتنے بھی مطلب پچھلے سالوں میں یہاں سے ایکزیمپل آتی ہے نمیری کل تائیب بہتر ہے آپ اس کو بھی پرپیر کر لیں بہتر ہے یہی ہے اس دفعہ لکھا ہوئی نہیں اس کیم میں نہیں ہے تو میں نہیں آپ کو کہہ رہا لیکن آپ بہتر ہے اس کو بھی کر لیں اچھا اس کے بعد جس ساتھاں جو آپ کا کوشٹن ہے وہ چپٹر نمبر جو آپ کا ہے چوتھا چپٹر اور آٹھاں چپٹر اس میں آٹھاں کی نمیری کل اور ایکزیمپل یہ آپ نے کرنی ہے آٹھاں چپٹر کے نمیری کل ٹائپ ایکزیمپل آپ نے کرنی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے تو اس طریقے سے یہ کوشٹن آپ کا ٹیمٹ ہے اس کے بعد آٹھاں کوشٹن ہے چھتا اور ساتھاں چپٹر ناوہ ناوہ اور دس گیاروہ چپٹر اب جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ چپٹر آپ کون سے تیار کریں پہلا چپٹر اور پانچوہ یہ آپ تیار کریں اچھی طریقے سے اس کے بعد یہ چھٹا اور یہ ساتوہ تیار کریں اب یہ دو کوشنوں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اس کے بعد جو آپ کو تیار ہے وہ آپ کر لیں یعنی کہ اگر چوتھا آٹھویں کی تیار یہ اچھی ہے تو وہ کر لیں نو میں گیارویں کی تیار یہ اچھی ہے تو وہ کر لیں تیسرے دسویں کی تیار یہ اچھی ہے تو وہ کر لیں لیکن یہ دو کوشن کے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ آپ بہتر ہیں ان کو آپ کریں باقی آپ کی جو مرضی ان میں سے کر لیں اب ان میں درست بھی آپ کی جو مرضی ہے نہیں کہ جس کوئی سی چھین چپٹر جن کا آپ دیکھیں یہ آپ اس کی سکیم دیکھ لیں اس کے مطابق چھین چپٹر آپ تیار کر لیں انشاء آپ کا لانگ کوشن والا کوشن اٹیمٹ ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ لانگ کوشن نہیں بھی کرتے تو تب بھی آپ سکسٹی مارک پیپر حل کر سکتے تو وہ شارڈ کوشن کر کے اور یہ ایم سی کیوز کر کے یہ تھوڑے سے وقت میں پہلے دیر سنٹس آپ ایم سی کیوز کی تیاریخ کریں اس کے بعد شارڈ کوشن کی اب اس کے بعد اگر آپ کو لانگ کوشن آتے ہیں لانگ کوشن پہلے سے کچھ یاد کی ہوئی ہے تو ان کی پریپیر کیجئے ان کو آپ اچھی طریقے سے تیار کیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے سیونٹی پلس یعنی کہ ایٹی پلس بھی اب نمبر آ سکتے ہیں اگر آپ نے بالکل صحیح سے لکھا ساری چیزیں صحیح سے تیار کی انشاءاللہ آپ کے اچھی طریقے سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیر سنٹس تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبکرائب کر دیئے ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نیگے مان